سلام علیہ وسلم تسلیم آج ہم لوگ حضرت آشورہ کی تلاوت کے لئے جمع ہوئے ہیں جو سلسلہ اس وقت اس موزی مرس کی بنا پر موت کا ہمارے وطن میں چلہا ہے آج ہم اسے کربلا کی سرزمین پر اپنے معصومین علیہ السلام اور شہدائی کربلا کو وسیلہ بنا کر دعا کریں گے توصل کریں گے کہ مولا اس مصیبت سے اس مرس سے ہم سب کو نجات دیں اس لئے کہ ملتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پہلے بھی مجلس میں میں نے تذکرہ کیا تھا اور متعدد طریقے سے یہ میسج وائرل بھی ہو رہا ہے کہ بتا جاتا ہے کہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری آقا مرزا علی آقا شیرازی اور سید محمد سنگل جی سامرہ میں آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی کے گھر کی چھت پر درس میں مصروف تھے یہ اس زمانے کی بات ہے جب سامرہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس وبا کی وجہ سے کئی محبان اہل بیعت اپنی جانیں گواں چکے تھے اسی اصنا میں آیت اللہ سید محمد فشارکی ان علماء کرام کی بز میں پہنچے آپ بہت غم زدہ اور پریشان تھے آیت اللہ محمد شیرازی نے وبا اور اس سے تلف ہونے والی جانوں کا تذکرہ کیا تم اللہ سید محمد فشارکی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے مجتحد تسلیم کرتے ہیں یہ آیت اللہ فشارکی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے مجتحد تسلیم کرتے ہیں سب نے کہا ہاں پھر آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے عادل مانتے ہیں سب نے کہا ہاں اس کے بعد آیت اللہ فشارکی نے کہا میں سامرہ کے تمام شیعوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج سے دس دن تک سب لوگ ہر روز زیارتِ آشورہ پڑھیں آج سے دس دن تک ہر روز زیارتِ آشورہ پڑھیں اور اس کا ثواب حضرتِ حجت ابن الحسن علیہ السلام یعنی امامِ زمانہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جنابِ نرجس خاتون کو ہدیہ کریں تاکہ حضرت خداوند عالم کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں کہ اس علاقے کے شیعوں کو اس محلق وبا سے نجات عطا فرمائیں میں زمانت لیتا ہوں اب یہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمانت لیتا ہوں کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے گا وہ اس وبا میں گرفتار نہ ہوگا اہلِ مجلس نے آپ کا یہ حکم سامر رہا کہ تمام شیعوں تک پہنچا دیا چونکہ لوگ اس وبا کی وجہ سے خوف و وحشت میں جی رہے تھے جیسے ہماری کیفیت ہے ہم ڈرے رہتے ہیں کب مائی کھڑکا کس کے موت کی خبر آئی بہرحال آپ لوگ گروپ وغیرہ میں بھی ایڈ ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے ایک صاحب نے جملہ لکھا تھا وہ بڑا عجیب محسوس کرنے کے لئے تو انہوں نے لکھا اکبار اللہ اب رحم کر کہ انہا للہ لکھتے ہوئے انگلیاں تھک گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کا عالم اور ڈرے اور سہمے ہیں اس لئے وہی کیفیت یا اس سے کہیں زیادہ خطرناک کیفیت وہاں کے لوگوں کی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ زارتِ آشورہ کی تلاوت کی جائے سب نے زارتِ آشورہ کی تلاوت کی کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے دن سے سامرہ میں ایک شیعہ بھی فوت نہیں ہوا سامرہ میں اس مرس کے ذریعے جو بابا کے ذریعے موتیں ہو رہی تھی اس سے ایک شیعہ بھی فوت نہیں ہوا اور یہاں تک کہ بعض وہ اہلِ سنت جن کا شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اب تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس بیماری سے نہیں مر رہا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہم لوگ زارتِ آشورہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد سے اہلِ سنت حضرات نے بھی زارتِ آشورہ پڑھنا شروع کیا اور ان کے اوپر سے بھی یہ بلا دور ہو گئی یعنی یہ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ جو چاہتے ہیں جو افراد چاہتے ہیں کہ اس وبا سے ہم محفوظ رہیں اس سے ہماری جانی اور مالی نقصانات نہ ہو تو ہم زارتِ آشورہ کے ذریعے اپنے معصومین کو اپنا توصل بنائیں اس لئے ہم آج جمع ہوئے ہیں کہ زارتِ آشورہ کی تلاوت کریں میں زارتِ آشورہ پڑھوں گا جو لوگ پڑھ سکتے ہیں اپنے اپنے موبائل میں موجود ہیں وہ ساتھ میں پڑھتے رہیں جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بغور سنیں ایک مقام ہوگا جہاں میں پڑھوں گا اور آپ لوگ بھی ساتھ میں انشاءاللہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما آ محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد ذات عشورہ معروفہ السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ و بقی اللیل والنہار یا ابن عبداللہ لقد عظمت الرزیتو وجلت معظمت المصیبتو بکا علینا وعلا جمیع اہل الاسلام و جلت و عظمات مصیبتکا في السماوات علی جمیع اہل السماوات فلعن اللہ امتا نسسا تصاص الظلم والجور علیکم اہل البيت و لعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فيها و لعن اللہ امتا قتلاتکم و لعن اللہ امتا و لعن اللہ الممہدین لهم بالتمکین من قتالکم برئتو الى اللہ و علیکم منہم و من اشیاہم و اتباہم و اولیائہم یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى يوم القیامہ و لعن اللہ آل زیاد و آل مروان و لعن اللہ بني من يتقاتبا و لعن اللہ ابن مرجانا و لعن اللہ عمر ابن سعد و لعن اللہ شمرا و لعن اللہ امتا نسرجات و الجماعت و تنقبات لقتالیك بی بی انتا و امی لقد اضمى مصابی بیک فاسل اللہ الَّذی اکرما مقاماك فاسل اللہ الَّذی اکرما مقاماك و اکرم نی بیک اے ارزقنی تلب سارکا مع امام منصور من اہل بیت محمد صلو اللہ علیہ و آلہ اللہم اجعل لیندک و جیحان بالغسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرا یا عباد اللہ اینی ادقا ربو الى اللہ و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمتا و الى الحسان و الیکا بموالاتکا و بالبراءة ممن قاتلکا و نصب لکا الحرب و بالبراءة ممن اسسا اساس الظلم والجور علیکم و عبرعو الى اللہ و الى رسوله ممن اسسا اساس ذالکا و بنا علی بنیانا و جرا فی ظلمه و جوری علیکم و علا اشیائیکم بریتو الى اللہ و الیکم منہم و تقربو الى اللہ ثم الیکم بموالاتکم و موالات و لییکم و بالبراءة من عدائیکم و الناس بین لکم الحرب و بالبراءة من اشیائہم و اتبائہیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ اَوْلِيَائِكُمْ وَاَن يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَن يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَن يُصَبِّتَ لِي عِندَكُمْ قَدْ قَسْقَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاسْأَلُهُ وَاَن يُبَلِّغْنِي الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ وَاَن يَرْزُقَنِي تَلَبَ سَارِي مَعَئِ مَا مِنْ هُدَانِ ظَاهِرِينَ نَاطِقِينَ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَاسْأَلُّ اللَّهَ بِحَقِّكُمْ وَبِالشَّانِ الَّذِي لَكُمْ عِندَهُ أَن يُعْتِعَنِي بِمُصَابِبِكُمْ أَفْضَلَ مَا يُعْتِي مُصَابًا بِمُصِيبَتِه مُصِيبَتًا مَا أَعْذَمَهَا وَأَعْذَمَ رَزِيَّتَهَا فِي الْإِسْلَامِ وَفِي جَمِيعِ السَّمَابَاتِ وَالْآرْضِ اللَّهُمَّ جَعَلْ لِي فِي مَقَامِي هَازَى مِمَّا تَنَعْ لُهُ مِنْكَ سَلَوَاتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَا اللَّهُمَّ جَعَالْ مَحْيَا يَا مَحْيَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَمَاتِ مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُوْ أُمَيَّا وَابْنُ عَاكِلَةِ الْأَكْبَادِ اللَّعِينُ بْنُ اللَّعِينُ عَلَى لِسَانِكَ وَلِسَانِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي كُلِّ مَوْتِنٍ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فِيهِ نَبِيُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّ الْعَانِ عَبَا سُفْيَانِ وَمُعَابِيَتَا وَيَزِيدَ بْنَ مُعَابِيَا عَلَيْهِم مِنْ لَمِنْكَ اللَّعْنَةُ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَهَذَا يَوْمٌ فَرْحَتْ بِهِ آلُ زِيَادِ وَآلُ مَرْوَانِ عَلَيْهِمٌ لَعْنَةُ بِقَتْلِهِ مُلْهُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ فَضَاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ مِنْكَ وَالْعَذَابِ اللَّهُمَّ إِنِّي يَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي مُوقِفِي هَذَا وَأَيَّامِ حَيَاتِي بِالْبَرَاتِ مِنْهُمْ وَالْلَعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَبِالْمُوَالَاتِ لِنَبِيِّكَ وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَأَلَيْهِمُ السَّلَامِ ساتھ میں دوہر آئے ہیں آپ لو اللہم العان اولا ظالمین ظلماء حق محمد وآل محمد وَآخِرَا تَابِعِين لَهُ عَلَى ظَالِكَا اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِسَابَتَ الْلَتِي جَاهَدَتِ الْحُسَيْنَا وَشَائِعَاتِ وَبَائِعَاتِ وَتَابَعَاتِ عَلَا قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِيعًا السلام علیکھ یا بابد اللہ وَعَلَى الْحَرْوَائِ اللَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ عَبْدًا مَا بَقِيْتُ وَبَقِيَ الْلَيْلِ مَا بَقِيْتُ وَبَقِيَ الْلَيْلُ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزِيارَتِكُمْ ساتھ مل کے پڑھیں السلام علی الْحُسَيْن وَعَلَى عَلَيِّ بْنِ الْحُسَيْن وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْن وَعَلَى صُحَابِ الْحُسَيْن السلام علی الْحُسَيْن وَعَلَى عَلَى عَلَيِّ بْنِ الْحُسَيْن وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین اللہم خسان تاولا ظالمین بالعن منی وابدع به اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم العن یزید خامسا وَلْعَنُ بَيْدَ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ وَابْنَ مَرْجَانَ وَعْمَرَ بْنَ سَعَدٍ وَشِمْرَا وَآلَى بِي سُفِيَان وَآلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَانَ آپ حضرات سجدے میں جائے اللہم لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ لَكَ عَلَى مُسَابِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَلَى عَظِيمِ رَزِيَتِي اللہم مَرْزُقْنِي شَفَاعتَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَوْمَ الْوُرُودِ وَصَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقِينَ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ اللَّذِينَ بَظَلُوا مُحَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ سر اٹھائیں بارِ الْحَمْدِ وَأَلِ مُحَمَّدِ کا واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ اے میرے معبود شہداء کربلا کا واسطہ اے میرے پروردگار ان عظیم ہستیوں کو واسطہ جنہوں نے تیرے دین کو بچانے کے لئے اپنی جان کی قربانی دی اے پروردگار تجھے کربلا میں بکھرے ہوئے ان لاشوں کا واسطہ جنہوں نے تیری رضا کے لئے اپنی جان قربان دی بارِ الٰہا تجھے قاسم کا واسطہ وہ قاسم جس کے ٹکڑے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے تھے پروردگار تجھے ام فروہ کے اس لال کا واسطہ جس نے تیری رضا کے لئے اپنی جان کی قربانی دی اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے شبیح رسول کا اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے ہمشکل پیغمبر کا اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے اس جوان کا جس کے سینے میں برچیک یعنی چوبی ہوئی تھی اے پروردگار تجھے واسطہ ہے اس منظر کا کہ جب ایک بڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ موجود تھا جب ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا میرے لال علی اکبر تم اپنے سینے میں کیا چھپائے ہو اے میرے لال یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے تو آواز آئی تھی بابا بابا اس سینے میں آپ کا امتحان پوشیدہ ہے حسین مظلوم نے کہا میرے لال وہ کیا ہے علی اکبر فرماتے ہیں بابا میرے سینے میں برچی کی انی توڑی گئی ہے برچی کی انی توڑتے وقت میرے قاتل نے کہا اے اکبر میں نے سنا تیرا بابا بڑا ثابت ہے میں دیکھوں گا ایک جوان کے سینے سے بورا باب کس طرح برچی نکالتا ہے حسین مظلوم کے اس منظر کا واسطہ جب میرے مولا نے آستینوں کو پلٹا زمین کربلا پہ اپنے گھٹنے کو رکھا برچی کی انی پکڑی یا علی کہہ کے جو برچی کھنچی خون کا پھوارا نکلا تھا ایک بڑھا باپ ہے جوان لاشا ہے حسین مظلوم آواز دے رہے ہیں اے بنی حاشم کے بچوں آؤ بوڑے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا اے معبود اس اکبر کا واسطہ اس حسین کا واسطہ کہ ایک جوان کا جنازہ حسین لے کے جا رہے تھے اے معبود تمہیں اس منظر کا بھی واسطہ ہے کہ جب حسین مظلوم نے اپنے لشکر کے علمدار کو میدان کرولا میں بھیجا تھا اور اببہ سے جرین آواز دیتی آقا میرا آخری سلام قبول ہو حسین اس وقت مقتل کی جانب دوڑے تھے علماء کہتے ہیں کہ زمین کرولا پہ جھکے کسی شئے کو حسین اٹھاتے اپنے دامن میں رکھتے کچھ دور پھر چلے جھکتے ہیں پھر اٹھانا چاہتے ہیں ایک مرتبہ پسر سعاد نے عجب آواز دی یبن الزہرہ مازا تبس و فسارہ اے زہرہ کے لال اس جنگل میں کیا تلاش کر رہے ہو علماء یہ کہتے ہیں کہ دستور عرب یہ تھا کہ جب کسی کو عزت دینی ہوتی تھی باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا جب کسی کو رسوہ کرنا مقصود ہوتا تھا ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا جب پسر سعاد نے آواز دی یبن الزہرہ کیا تلاش کر رہے ہیں حسین اتنا سننا تھا حسین نے فرات کی جانب رخ کیا عباس عباس حسین غریب ہو گیا ارے پسر ساتھ امہ کے نام سے پکار رہا ہے حسین جنازہ عباس کے قریب آئے حسب وسیعت علم واپس گیا اے پروردگار تجھے اس منظر کبھی واسطہ کہ جب حسین مظلوم یکو تنہا ہے خیمے میں آتے ہیں آواز دیتے ہیں لاوے بہن زینب حسین کا آخری سلام اے رقیہ حسین کا آخری سلام اے امہ کلسوب حسین کا آخری سلام ارے اس وقت کا بھی واسطہ جب میرا مولا میدان کربلا میں کھڑا ہو کر آواز دے رہا ہے حل من ناصرین انسرنا اے کوئی جو میری مدد کو آئے آواز استغاسہ کا بلند ہونا تھا خیموں سے رونے کی آواز آتی ہے حسین میدان کربلا سے خیمے میں واپس آتے ہیں بہن حسین کی زندگی میں یہ رونا کیوں اے بہن حسین کی زندگی میں یہ آواز گریہ کیوں بھئیہ جب سے آپ نے آواز استغاسہ بلند کی ہے اسغر ہمک کے جھولے سے زمین پہ آ گیا ہے آواز دیتے ہیں مولا میرے اسغر کو لاؤ میں اسغر کو پانی پلا کے لاؤں گا حسین مظلوب ننہا سا قرآن اب آکھ دامن میں چھپا کر میدان کارزار میں آئے آواز دی فوج اشقیہ اگر تمہارے نزدیک حسین کنہکار ہے یہ بچہ بھوکا و پیاسا ہے ماں کا دودھ خوش کھو گیا تین دن کی بھوک و پیاس ہے معبود اسغر بے شیر کی پیاس کا واسطہ اے معبود حسین کے اس ننہ شیرخار کا واسطہ اے معبود رباب کے اس لال کا واسطہ ہماری مشکلات کو آسان فرما بارلہ اسغر بے شیر کی پیاس کا واسطہ ہمارے وطن سے عالم انسانیت سے اس موزی مرض کو نجات دے بارلہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ہم محتو کا سلسلہ جاری ہے اے پروردگار اب ہمار اپنے عزیزوں کو نہیں کھونا چاہتے اے پروردگار اب ہمار اپنے دوستوں کو کھونا نہیں چاہتے اے پروردگار اب ہمار اپنے رشدداروں کو کھونا نہیں چاہتے اے میرے پروردگار ہمیں سوائے غم سید شہدہ کے کوئی اور غم نہ دے ہمیں اس مرض سے نجات دلا اے پروردگار تجھے واسطہ حسین کی اس آواز کا جب میرا مولا آواز دے رہا تھا کہ میں تین دن کا بھوک ہو پیاسا میرا بچہ تین دن کا بھوک ہو پیاسا ہے روایت کہتی علماء بیان فرماتے ہیں حسین کی اس پیاس کے مطالبے کے عوض میں ہرملا کا تیر چلا علی اصغر کا گلو مبارک چھدا حسین مظلوم علی اصغر کو لے کے زارتِ آشورہ پڑھی ہے آپ نے آشور کے دن عمل کرتے ہیں جنابِ علی اصغر کو حسین مظلوم خیمے کی جانب لے کے چل رہے ہیں یہ وہی حسین ہے جنہوں نے عباس کا بازو اٹھایا ہے یہ وہی حسین ہے جنہوں نے ام فروا کے لال قاسم کے ٹکڑوں کو یکجہ کر کے لے آئے ہیں یہ وہی حسین ہے جو ابھی چند لمحے قابل علی اکبر کا چنازہ لے کر آئے ہیں یہ وہی حسین ہے جو ابھی لمحوں قابل زینب کے لادلے اولو محمد کو لے کر آئے ہیں لیکن حسین کے قدم کاپے نہیں حسین کے قدم لرزے نہیں لیکن ہائے اصغر کا جنازہ اصغر کا جنازہ حسین لے کے چلے تو اب انداز یہ ہے کہ بڑھتا ہوا قدم کبھی پیچھے ہٹتا ہے کبھی آگے بڑھتا ہے آواز اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ مولا آپ نے سب کے جنازے اٹھائے قدم لرزے نہیں یہ اصغر کا جنازہ ہے ننے شیر خار کا جنازہ ہے چھے ماں کے بچے کا جنازہ ہے اتنا وزنی تو نہیں کہ آپ کا قدم کام جائے مولا آپ بڑھتے کیوں نہیں شاید میرا مولا آواز دے ارے میں اصغر کو کس مو سے خیمے کی جانب لے جاؤں رباب نے پوچھ لیا اے میرے والی واریس کیا صغر کو پانی پلا لائے تو ایک ماں کو کیا جواب دوں گا حسین آئے خیمے کے قریب پہنچے آواز دے رباب تمہارا صغر آیا ہے اپی رولما کہتے ہیں شہزادی رباب سے پہلے ایک چھوٹی سی بچی ہے اے میرے پروردگار اس بچی کا بھی واسطہ جو میدان کربلا میں اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کی صدا بلند کر رہی تھی اے پروردگار اس چار سالہ بچی سکینہ کا واسطہ جس کے کانوں سے بندے چھیل لیے گئے تھے اے پروردگار اس بچی کا واسطہ جس کے دامن میں آگ لگائی گئی تھی پروردگار اس بچی کا واسطہ جو اپنے بابا کے لیے تڑپتی رہی شہزادی سکینہ آتی ہے دامن پکڑ کے کہتی بابا آپ کو اسغر بڑا پیارا تھا آپ اسغر کو پانی پلا لائے آپ کی سکینہ پیاسی رہ گئی حسین نے دامن کو پلٹ دیا مو سے کچھ نہ بولے دامن کو پلٹنا تھا رباب در خیمہ پہ آئی بس اتنا کہے کہ غش کھا کے گری حلیوں نے ہر میں سے میرے لال اسغار کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں اے پروردگار اے اس وقت کبھی واسطہ جب آپ کا حسین میدانِ کربلا میں ہے ندائے حاطف ہے اے نفسِ مطمئن اپنے رب کی جانی پلٹا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجے سمٹنے لگی بھاگی ہوئی فوجے سمٹنے لگی تیر چلے تبر چلے نیزے برسائے گئے تین دن کی بھوک و پیاس ہائے غریب زہرہ پہ تیر و تبر کی بارش ہے علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنے اپنے دامن میں پتھر چھٹ کر لائیا تھا حسین مظلوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی حسین مظلوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی میرا امام زلینہ پہ سبال نہ سکا زمین کربلا کی جانی پہنچ اللہ اس زیارت کا ثواب ہمیں حجت خدا کی والدہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اپنا امام کے اپنے امام کو بھی وسیلہ بنانا ہے اب یہی امام زہرت نائیہ میں فرماتا ہے میرا سلام اور میرا سلام ہو میرے جدہ امجد پر کہ جس کا لاشاہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا تیرو پہ معلق ہو گیا تھا معبود اس حسین مظلوم کا واسطہ کہ جس کا جنازہ تیرو پہ معلق تھا بقول امیر انیس انیس سو ہے زاقب تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر آپ کے پیچھے شہزادی زینب کی بھی روزہ ہے امامِ رضا کا بھی روزہ ہے انہیں بھی اپنا وسیلہ بنائیے اے بی بی آپ کو بھی وسیلہ قرار دیتے ہیں معبود شہزادی زینب کا وسیلہ جنہوں نے آپ کی نام تمہارے نام کے لیے دینِ خدا کے لیے پیغمبر کے دین کے لیے نامِ پروردگار کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے وہ زینب جس کو سورج نے نہ دیکھا ہو وہ زینب آج بلوئے آم میں جا رہی ہے اس زینبِ علیاء مقام کا واسطہ جو اپنے عباس کو پکارتی رہی اس زینب کا واسطہ جس کے باز وہ میں رسنبادی گئی پروردگار حسینِ مظلوم ہے تیروں پہ معلق جنازہ شمرِ ملون کا کند خر جر چلا اب کربلا کی زمین پہ بیٹھے ہوئے سامنے امامِ حسین سے منصوب روزہ ہے امامِ حسین کو وسیلہ بنائیے کہ ہم اس آفت سے محفوظ ہو جائے ہمارا وطن اس آفت سے محفوظ ہو جائے ہمارا وطن اور عالمِ انسانیات اس موزی مرض سے محفوظ ہو موتوں کا سلسلہ تھم جائے پروردگار تیری بارگاہ میں ہم گنہگار بندے بیٹھے ہیں ہم سے عمدن و سہون گناہ ہوتا ہے تجھے واسطہ ہے شہدہِ کربلا کا ہمارے گناہوں کے معافی کے ساتھ تیرے عبدِ زلیل تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر اے پروردگار رحم کر تیری بارگاہ میں ہم رحم کے ملتجی ہیں تیری بارگاہ میں یار ہم الراحمین رحم فرما اسم ہمارے وطن پر ہمارے عزہ پر ہمارے اقربہ پر ہمارے دوستوں پر ہمارے نوجوانوں پر ہمارے بچوں پر ہمارے بزرگوں پر ہمارے خواتین پر پروردگار تجھے حسین مظلوم کا واسطہ شمر ملون کا خند خنجر چلا زمینِ کربلا لرزنے لگی مناہدینِ ندہ دی قد قتل الحسین بے کربلا قد زبِ حل حسین بے کربلا سیاہ آدھیاں چلنے لگی سیاہ آدھیاں چلنے لگی شہزادی زیرب نے مولا سجاد کے بازو کو ہلایا میرے لال میرے لال آدھیاں چل رہی ہے مناہدینِ ندہ دے رہا ہے ذرا خبر لو خیمے کا پردہ ہٹا اب جو منظر سیدِ سجاد نے دیکھا جو ایک بیٹے نے باپ کا یہ منظر دیکھا اے میرے پروردگار اس منظر کا واسطہ سیدِ سجاد آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا بابداللہ بابا میرا سلام قبول ہو اے بابا سیدِ سجاد کا سلام قبول ہو زینبِ علیہ مقام کا سلام قبول ہو اے میرے پروردگار تجھے زینبِ علیہ مقام کا واسطہ سیدِ سجاد کا واسطہ جلتے ہوئے خیموں کا واسطہ ان بیبیوں کی مظلومی کا واسطہ ہمارے وطن کو ہر وبا بارلا محمد و آلِ محمد کا واسطہ اگر یہ کرونا مرض ہے تو عالمِ انسانیت کے ساتھ ساتھ ہمارے وطن کو اس مرض سے محفوظ فرما بارلا محمد و آلِ محمد کا واسطہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ سیدِ شہدہ کے بارلا محمد و آلِ محمد کا واسطہ ہم ایک بار پھر تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے معصومین کی زواتِ مقدسہ کا واسطہ علیِ مرتضی کا واسطہ حسنِ مجتبہ کا واسطہ حسینِ شہیدِ کربلا کا واسطہ سیدِ سجاد کا واسطہ محمدِ باقر کا واسطہ امامِ جعفرِ صادق کا واسطہ موسیِٰ قاظم کا واسطہ امامِ علیِ رضا غریب الغربہ کا واسطہ امامِ محمدِ تقی کا واسطہ امامِ علیِ اہنقی کا واسطہ بارلا تجھے حسنِ اسکری کا واسطہ اے معبود تیری آخری حجات تیری محبوب ذات تیری سب سے بہترین ذات تیری آخری حجات امامِ زمانہ کا واسطہ ہمیں ان وباؤں سے محفوظ فرما معبود ہمارے وطن کو اس مرض سے محفوظ فرما بارلا محمد و آلِ محمد کا واسطہ ہمارے بزرگون و جوانوں عزیز و عورت و خواتین اور تمام عالمِ انسانیت کو اس مرض سے جل سے جل نجات فرما اے معبود ہم میں باہر طاقت نہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کی میتیں اٹھا سکے اے معبود ہم میں اور ہمتیں نہیں کہ ہم اپنے دوستوں کا جنازہ اٹھا سکے اے معبود اس مشکل وقت میں ہماری مدد فرما مدد فرما مدد فرما الہی آمین الہی آمین بارالہا ان زارت کا واسطہ اور ان تمام زارتوں کا ثواب دعا توسل کا ثواب ہماری دعاوں کا ثواب آخری حجت کی والدہ محترمہ جناب نازجی سے خاتون کی خدمت میں ارسال فرما السلام علیکم یا امیر المعلمین السلام علیکم یا فاطمت الزہراء سیدت مسائل عالمین السلام علیکم یا ایہا الحسن المشتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معنى الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا علیش النفوس السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسر رضا ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العشر والزمان السلام علیکم یا خلیفة الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان اسلام علیکہ یا امام زماننا ہذا عجل اللہ تعالی فرجك وسہل اللہ تعالی مخرجك وظہورك وجعلنا من اعوانکا وانصارکا ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرت مرکت نماز عزارت امام حسین علیہ السلام کی پر